اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے میں بلال آمیر یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں در بوٹم لائن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں پارکی سٹی اسلامباد کے آورسیز بلوگ میں مجود ہوں اور آج میں آپ کو آن گراؤنڈ ویزر کرواؤں گا اور اس کے علاوہ میں بتاؤں گا کہ کتنے پلوٹس ہیں جنہوں نے اپنے پوزیشن چارجز پر کر دی ہیں سویل ٹیسٹ کروانے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جن کو پلوٹ ملے گا جو کے پلوٹ لینا چاہویں کنسٹ میران چاہویں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف علم آپ przedstaw بنتا دفع کیا اگر آپ نے میرے چینل satisfying نہیں کیا چینلہ سبسکرائب سبسکرائب کر لیں اور اس کے علاوہ پارکی سوٹے میں کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو پلوٹ سیل کرنا چاہ رہے ہیں پچیز کرنا چاہ رہے ہیں یا construction کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو کنسٹریکشن کا بھی بتاؤں گا کہ کس طرح کرتے ہیں تو فرسٹ آ فائل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گارڈ جو آپ موجود ہے یہ فرسٹ راونڈ باؤنڈ ہے فرسٹ راونڈ باؤنڈ کے رائٹ میں جے بلوک آر سوری رائٹ میں آور سے بلوک آور لیفٹ میں جے بلوک آور یہ جو لینڈ ہے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ آور سے پریمیم کی ہے اور اسی طرح یہ پیچھے سارا آورسیز بلوگ ہے تو یہاں پہ ڈیلی کلائنٹس اپنا یہاں پہ چکر لگا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت یہاں پہ کچھ دنوں تاکہ آپ کو کنسکشن ہوتی ہوئی نظر آئے گی حل چل نظر آئے گی تو یہ آورسیز بلوگ میں کافی آنے والے ٹائم میں پروفٹ بھی اوپر جانے والا ہے وہ اس طرح جانے والا ہے کیونکہ یہاں پہ انشاءاللہ جلد یہاں پہ کنسکشن سٹارٹ ہو جائے گی اور جے بلوگ کے بعد جو آورسیز بلوگ کو پوزیشن ملے گا یہ وائد بلوگ ہوگا جو کہ دوسرے پلوٹ یا دوسرے بلوگ ریزیڈنچل بلوگ کے ساتھ ہی جو پرائس ہے اس کے جات کے ٹچ کریں گی اس کے پلس مینس میں ہی انشاءاللہ ریٹ ہوں گے ابھی جو لوگ بائیک کرنا چاہ رہے ہیں پرچیزنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ پارک سیٹی اسلامباد میں اچھی لوکیشن کا پلوٹ آورسیز بلوگ میں آپ کو منصف پرائس میں مل سکتا ہے اس کے اگر کٹنگ کی بات کی جائے تو پانچ ملہ دس ملہ اور ایک نال ہے تو اس میں کوئی بھی اگر آپ کو بوکنگ چاہیے یا پارک فیس یا کارنل کیٹیگری کے پلوٹ چاہیے تو مل سکتے ہیں تو اگر اس کو پوزیشن مل جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ کو کروٹ سے نیچے پلوٹ نہیں ملنے والا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو لینڈ ہے ریائیٹ فرائیڈ میں جو ہے یہ ہائٹڈ ہے اور اس کے ویو جو ہے وہ بیری انکلیف ہے جیسے سامنے آپ کو جو نظر آ رہے ہیں اور اسی طرح بھی میں اگر بات کی جائے تو یہ تھوڑی بہتی اس میں فیلنگ بھی ہے لیکن اس میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ اس کے مین بولی وارڈ کی بیک سیر پہ جو بھی ہے اس میں پارک بھی ہے اور اس میں آگے جا کے بھی پارک ہے اور راؤنڈ بار کے بالکل قریب ہے اور اسی طرح اوورسیز بلوک کی بات کی جائے تو اوورسیز بلوک اتنا بڑا بلوک نہیں ہے آپ اگر گاڑی پہ ہیں تو آپ چار سے پانچ منٹ میں یہاں پہ ویزرٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ویزرٹ نہیں کیا اور انویسمنٹ کا سوچ رہے ہیں تو آپ ایک بار ضرور ویزرٹ کریں اور پھر اپنی انویسمنٹ کریں کیونکہ اوورسیز بلوک ابھی وائد بلوک ہے پہلے یہ آن گراؤنڈ نہیں تھا لیکن ویدن تقریباً تھیری سے ٹو منت میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلوک اوگرہ بلکل کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو یہ بورڈ اوگرہ بھی لوگوں نے اپنے لگا لی ہیں مارکیٹنگ والوں نے اور اگر آپ نے بھی ویزرٹ نہیں کیا تو آپ ضرور ویزرٹ کریں اور لوگ یہاں پہ ڈیلی بیس پہ آ رہے ہیں اپنے پلوٹس کے ویزرٹ کرنے کے لیے اور اگر آپ کا بھی پلوٹ ہے تو آپ بھی اون گراؤنڈ پارکی سیٹی اوگرسی بلوک کا ویزرٹ ضرور کریں تاکہ آپ کو اون گراؤنڈ پتا چل سکے کہ کتنا کام ہو گیا ہے کتنا رہ گیا ہے ہم تو کوشش کرتے ہیں فردر آپ کو آہ پارٹ بائی پارٹ آپ کو ویزرٹ کروائیں اوگرسی بلوک کا میں نے پیچھے کی ویڈیو بنائی آگے کی بنائی کمرچل کی بنائی تو جو آہ میرے ذمہیں میں آپ کے بنا کے شیئر کرتا رہتا ہوں آپ میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب اور اس کے علاوہ کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ میری افضلہ فظائر ہوتی رہے اس کے علاوہ اگر آپ کو پارکی سیٹی میں کوئی بھی کام ہے آپ کا میرے ذمہ لگائیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کا ضرور کروں گا انشاءاللہ تو اسی طرح اگر بات کیجئے لینڈ کی تو یہ لینڈ ویلکل لیول ہے اس کے ویو بھی بہت پیار ہے لوگ ڈیلی بیس پہ یہاں پہ کافی فیملی آ رہی ہے آج فرائی ڈی سیچڈی اور سنڈے کو لوگ زیادہ تار لوگ بہت زیادہ یہاں پہ ہوتے ہیں انشاءاللہ میں جلدی وہ بھی آپ کے ویڈیو بنا کے بھیجوں گا تو یہاں پہ اگر آپ پلوٹ کے پوزیشن کی بات کی جائے جن لوگوں نے پوزیشن لیا دو دھائی سو جو نمبر ہیں پلوٹ کا نمبر لگ چکے ہیں جو کہ سیٹی نے پلوٹ نمبر ون سے سٹارٹ کیا ہے جو کہ ابھی کنسٹرکشن کرنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سامنے نظر آئیں گی یہاں پہ کام سٹارٹ ہو گیا کنسٹرکشن کا انشاءاللہ جیسے وہ بھی سٹارٹ ہوگا وہ بھی میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گا تو یہ پیچھے سارا آورسیز بلوگ ہے یہ جتنی بھی لینڈ ہے یہ ساری آورسیز بلوگ کی ہے اگر آپ نے یہاں پہ اپنا موقع گوا دیا تو پھر آپ کو فیس ٹو میں جانا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ جو پلوٹ کی پرائس ہے بہت ہائی ہونے والی ہے پھر آپ یہاں پہ پرچیزنگ نہیں کر سکیں گے اگر آپ کا بجٹ کم ہے تو پھر آپ کو فیس ٹو میں موو کرنا چاہیے اگر آپ فیس ٹو میں کوئی پلوٹ لینا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس فریش بوکنگ آویلیبل ہے اور اسی طرح بات کی جائے کمرشل کی مسجد کی تو یہ بالکل پاس ہوگا اور مین انٹرس سے پاس ہوگا تو بہت اچھی لوکیشن ہے اور اسی طرح ویو کی بات کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مری کی پھاڑی ہیں تو آپ بدلتا موسم ہوایں اور اس کے طرح کی مزے ان سے لے سکتے ہیں اور اسی طرح ساتھ بین انکلیو ہے جو کہ انشاءاللہ فیوچر میں آپ کو یہاں سے راستہ ملے گا بین انکلیو جانے کا تو بین انکلیو آنے کا جانے کا پھر آگے بین انکلیو اچھے آ جائے گا اور یہ اچھی لوکیشن ہے اس طرح مارگلہ کی پھاڑی ہیں تو یہی ایک کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی انسان رہتا ہے تو اس کو یہی چیز ہوتی ہے کہ میں جہاں پہ رہوں پور سکون ہو فسیلٹیز اچھی ہو لوکیشن اچھی ہو پلوٹس کی جو گھر ہے وہ پیارا ہو تو یہ چیزیں آپ کو پارکی سٹی میں ملتی ہیں تو اسی طرح اگر باقی بلوکس کی بات کی جائے الیویشن کی بات کی جائے گھروں کی بات کی جائے تو ایک بہت اچھا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کسی جورپ کنٹری میں رہ رہے ہیں اگر سکیوٹی کی بات کی جائے تو بہت اچھی سکیوٹی ہے ڈاؤنٹون آپ کو ملا ہوا ہے کیونکہ آپ لوگ جہاں سے پاکستان سے دبائی جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے لیکن آج الحمدللہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ علیم خان صاحب کا جو وین تھا اس نے اپنے جو کام نہیں ہو سکتا تو انہوں نے کمپلیٹ کر کے دکھائی کہ یہ جو کام نہیں ہو سکتا تھا وہ کر سکتا ہے ہو سکتا ہے اور کر سکتے ہیں اسی وجہ سے کہتے ہیں جب آپ کسی چیز کا آپ نیت کرتے ہیں یا شکل کرتے ہیں تو اللہ پاک بھی آپ کو کام آپ ضرور کرتے ہیں اگر آپ پارگیو سیٹی میں سوچنے ہیں انویسمنٹ کا ضرور انویسمنٹ کریں اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم کو آپ کو تھوڑے سے ٹائم میں اچھا پروفٹ ملے گا میں آپ کو پارکیو ریلیٹڈ انفرمیشن انشاءاللہ دیتا رہوں گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے علاوہ اگر آپ پاکستانی ہیں اور ایڈ ہونا چاہ رہے ہیں پارکیو سیٹیلی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہاں پہ میں اپنا نمبر ڈسپیشن میں ڈال دوں گا گروپ کا لنک ڈسپیشن میں ڈال دوں گا وہاں سے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ